اسلام آباد جہاں پر آنا سنالاللہ اور کمر زمان کا ایرہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں سب کے لیے کہ ایک اپنے سیاسی اختلاف کو جو ہے وہ اس مقام تک کہ جو عدب و احترام کا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ اونچی ساس لینا بھی جو ہے وہ روا نہیں ہے وہاں پہ اس طرح سے چیخا گیا چلایا گیا اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اس ہستی کا اس مقام کا حرم پاک کا تقدس تو کسی کی جرد نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق لا سکے لیکن برحال یہ ایک جسارت جو ہے وہ جو ہے وہ کی گئی ہے جو کہ انتہائی قابلِ بزمت ہے باعثِ شرم ہے اور جب ہم اس کی اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوئی چلتے جو ہے وہ کسی نے کوئی بات کر دی یہ بقائدہ جو ہے یہاں سے منظم کیا گیا اور فارمر پرائم نیسٹر اور منیسٹرز انٹیریر وہ ریکارڈ پہ ہے اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ تمام چینلز جو ہے وہ سامنے لا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ نہ صرف منصوبہ بندی کی گئی بلکہ اس منصوبہ بندی کو جو ہے وہ کوئی مخفی بھی نہیں رکھا گیا بقائدہ طور پہ جو کہا گیا کہ جی دیکھئے گا جو ہے وہ کل کو وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی جماعت کے لیے بھی سو دو سو بندوں کو کٹھا کرنا اور ان کو اپنے مخالف یا مخالفین کے خلاف جو ہے وہ گالی گلوج کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں یہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے یہ پی ایم ایم لین یہ ہمارے لیے بھی مشکل نہیں ہے اگر میں چاہوں تو یہ چھیدہ ٹلی صاحب کی ٹلی جو ہے یہ بڑے اچھے انداز سے کھڑکائی جا سکتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے نہیں ہیں ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہو سکتا وہ جیلم میں جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا وہ بھئی ہم نے تو گھروں سے نکل کے تمہارے مقدمات کا سامنا کیا ہے ہم نے تو گھروں سے نکل کے جیلم میں جا کے تمہارے ظلم کا جو ہے وہ فیس کیا ہے اور ایک لمحہ بھی آپ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے سزائے موت کے کیسز بنائے کہ ہم اپنی پارٹی سے اپنی لیڈر سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم نے تو اگلے دن آگے یہی کہا کہ ہم کل تک اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ سو فیصد تھے آج ہم ہزار فیصد ہیں تو ہم تو وہ لوگ ہیں یہ آپ کو کس نے یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ یہ گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا یہ آپ کا نکلنا مشکل ہو جائے گا آج ایس پریزیڈن پی ایم ایل این پنجاب میرے اوپر بے اپنا پریشہ لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے ہر بندے کو کہا کہ بھئی خبردار اگر آپ نے پارٹی کی اجازت کے بغیر آپ نے کوئی انڈسپن کیا تو آپ کے خلاف پارٹی ایکشن نہیں آپ نے کسی جگہ پہ کوئی اس قسم کی جو ہے وہ آپ نے قدم جو ہے وہ نہیں کھانی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ بہت آسان ہے یہ سو پچاس آدمیوں کو کٹھا کرنا اور ان کو بھیج دے نا کسی جگہ پہ جائیں جی جا کے گالیاں دے ہیں جا کے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں یہ تو بڑا آسان کام ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی لانگ رہن اس سے سیاست طلب ہوگی اس سے پھر سیاست مشکل ہو جائے گی اس سے سیاست پھر کسی اور طرف نکھ جائے گی یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے یہ نہ اس کے لیے بہتر ہے نہ اس ملک کے لیے بہتر ہے تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک سوال جو ہے وہ میں چھوڑے جاتا ہوں کہ کب تک یہ سوچ لے جو یہاں پہ کہتے رہے ہیں کہ جی ان کو پتا چل جائے گا جو ہے وہ کل کیا ہوگا وہاں پہ تو میں بھی انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک لیمٹ کو ابزرب کریں اس کے بعد نہیں تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ پھر جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہمارے ہاؤسلوں ہماری استقامت کا آپ نے چار سال پہنے چار سال بڑا انتحان لیا ہے اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ آپ آئیں اور قانون کے مطابق جو ہے اور جو جمہوری روایات ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ آپ مقابلہ کریں ان کے مطابق جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر جو بھی آپ کو اطراز ہے جو بھی ہے وہ آپ کریں لیکن آپ ان لیمٹس کو جو ہے وہ کروس نہ کریں اور یہ بات درست نہیں ہے کہ ابنان خان نیازی صاحب جو ہے وہ صرف اس مقصد سے بچنے کے لیے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے جو سکینڈلز ہیں وہ نکل آئیں گے وہ انہوں نے جو ہے وہ سازش کا ڈراما کبھیر چاہتے ہیں وہ کہ جی میرے اخلاف بہت بڑی سازش ہو گئی ہے اور کبھی جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ جی شادیاں نہیں ہوگی آپ کی وہ بھئی آپ کی تو پیسٹ سال کی عمر میں بھی ہو گئی ہے شادی تو لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ آپ کی شادیاں نہیں ہوگی آپ کے بچوں کو یعنی لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے بچے جب سکولوں میں جو پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یعنی تنگ کیا جائے اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب یہ لوگ جو ہے بورڈ لینے کے لیے جائیں گے تو بھئی بورڈ لینے کے لیے تو پھر آپ نے بھی جانا ہے اگر آپ اس قسم کا بحول پیدا کریں گے تو پھر آپ کو بھی جو ہے وہ اسی قسم کے بحول کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا لیکن پہل ہماری طرف سے نہ پہلے ہوئی ہے کبھی نہ اب ہوگی لیکن پہل کے بعد پھر جب دوسرا تیسرا چوتھا مقام آتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ پھر بعض اوقات چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ پھر آپ کے اوپر پارٹی کا پریشر ہوتا ہے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے اور اس میں پھر جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اب اس مقصد کے لیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے سکینڈلز کے اوپر جائے گی اور ان کی جو یعنی ایسی ایسی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں کہ آپ یقین کریں ہم تو وہ کردار نہیں اپنائیں گے ورنہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں شہزاد اکبر کی طرح کہ یہاں پہ پریس کانفر سوک کریں اور بڑی لمبی لمبی باتیں کریں اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے جو معاملہ سامنے آئے ہیں ایک جو فرا خان صاحبہ ہے جو ان کی وومن فرنٹ مین تھی ان کی چوراسی کروڑ پہ بھی تو ایک ہی ٹرانزکشن ہے رنگ روڈ کا قصہ اس سے بھی بڑا اور بہت ہی بہت سلیف ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کا معاملہ عربوں میں ہے گجنہ والا ہی جو ہے وہ اس کا ہی حساب نہیں ہے لیکن ایف آئی اے اور نیب کو یہ فرا خان والا معاملہ جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ نہیں ایف آئی اے نہیں وہ نیب نے جو ہے اس کو وہ سامنے لائے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ان کو جواب دیں یہ صفائی دیں انکوائری ریپورٹ جب تک مرتب بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اس طرح سے سبوتاز کریں گے کہ کبھی آپ جو ہے وہ سیازس کہیں گے کہ جو ہمارے کلا بہت بڑی کانسپریسی ہو گئی ہے اور کبھی آپ ملک میں افرہ تفریح انارکی پھیلانے کی کوشش کریں گے آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہر گلی میں ہر محلے میں جو ہے وہ جگڑا ہو اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے بچ نکلیں تو آپ اس طرح سے بچ نکلیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے کیا ہے اس ملک اور قوم کے ساتھ پونے چار سال اس کا آپ کو اس قوم کو بھی حساب دینا پڑے گا جب الیکشن میں آپ ہر ہلکے میں ہر گلی میں ہر محلے میں جائیں گے یہ آپ فین کروڑ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر کے اس کے ساتھ جس قسم کی مرضی جو ہے وہ گفتگو کر لیں جب آپ ہلکوں میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو آپ کی سپورٹ ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے یہ آپ آپ نے یہ دو دن پہلے آپ نے پورے ملک میں تھا کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف پر اتحجاج کیا جائے ہر ظلے میں کیا جائے پوری قوم باہر آ جائے یہ ہو وہ ہو پورے پنجاب کے چھتیس حضلہ میں ٹوٹل دو ہزار تین سو پنچتالیس لوگ جہاں وہ اتحجاج کرنے کے لیے ہیں کہیں پہ ساٹھ کہیں پہ ستر کہیں پہ سوپ سوپ بہت کم جگہوں پر تو یہ یہ آپ کی طاقت ہے تو اس لیے آپ ان چیزوں کو جو ہے ملہوزے خاطر رکھیں اور نظام کو جو ہے کبھی آپ اداروں کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں ججز کے نام لے کے چیف الیکشن کمیشن جس کو آپ نے جو ہے وہ خود مقرر کیا اس پروسس میں آپ خود تھے ان کا نام لے کے اور ان کو آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کو آپ پولیٹیکل ایجنٹ اور سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں پوری قوم جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے پوری قوم جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے یہ آپ نے اعتجاج کر کے جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ دیکھ لی ہے تو یہ کردار کشی جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکے گی ایف ای اے میں جو سائبک کرائم ونگ ہے وہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پولیٹیکلی یا اظہار رائے کی ازادی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ استعمال قطن ایسا نہیں ہوگا اس بارے میں پرائم میسر کی بھی اور ہمارے پارٹی ڈیڈیمی آنوازشی صاحب کی بھی بڑی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ اس بارے میں جو ہے وہ خاص طور پر جا وہ خیار رکھا جائے ہم ازہار رائے کی ازادی کو پوری طرح سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے بلکہ ان لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو لوگ ہمارے صحافی بھائیوں کے یا جو ازہار رائے کی ازادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس کو اکسرسائز کرتے ہیں ان کے پیچھے جا رہے ہیں ان کے گھروں پہ جا کے جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے وہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف شوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی قابل اعتراض جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں ہاں ان کو بلکہ رکیں گے اسی طرح سے عدلیہ کے خلاف وفاجہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کا جو پراپیگنڈا شوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس بارے میں ہم نے کافی اقدامات کیے بھی ہیں لیکن ہم نے اس کی سائبر کرائم ونگ کی کپیسٹی کو جو ہے وہ میں بڑھانے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نہ ہوں باقی بابا رحمت صاحب جو ہے وہ ملے ہیں ان کو دو دن پہلے تو یہ بھی ایک یعنی بڑی جو ہے وہ اچھی خبر ہے کہ جب ایک بابا رحمت اور دوسرا پاغل خان یہ دونوں ملیں گے تو پھر اس سے قوم کو جو ہے وہ کوئی اچھائی کی توقع تو ہوگی نہیں لیکن برحال یہ ہے کہ یہ ایک الرٹ ضرور ہے کہ اس بارے میں جو ہے وہ ہم بھی اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر انداز سے رکھیں تاکہ ان چیزوں کی جو ہے وہ جو ہے ان کا جو ہے وہ تدارک کیا جا سکے تو میں دوبارہ جو ہے یہ اس واقعے کی بارپور مضمت کرتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے اپنی ڈیڈیشپ کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے اور میں اس بارے میں دو اقدامات جو ہے وہ کرنے جا رہا ہوں ایک تو میری منسٹری جو ہے وہ ہم ریکویسٹ کریں گے کیونکہ یہ دنیا میں دنیا کے کسی ملک یعنی آج تک نہ کر دی آپ نے سنا ہوگا کم از کم میرے نالوجی میں تو نہیں ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک کا بھی نام آئے کہ جی فلاں مسلمان ملک جو ہے وہاں کے کا کوئی وفد یا وہاں کے کوئی لوگ یا وہاں کے کوئی لیڈر وہاں پہ حرم پاک میں موجود تھے تو اسی ملک کے لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے وہاں پہ کوئی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے یا نالے بازی کیا ہے یہ کسی اور ملک کے متعلق آج تک نہیں شروع یہ صرف پہلے بھی کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ سننے میں آتا رہا ہے اور اب تو خیر یہ واقعہ جو ہے یہ بہت بڑا ہوا ہے اس میں شاہ زین دوابزدہ شاہ زین بکٹی صاحب کے اوپر تو فیزیکل رسالٹ ہوا ہے اور محترمہ مریم اور الگزیف صاحبہ کے خلاف بھی آپ یہی سمجھے کہ فیزیکل حد تک ہی بلکہ بہت زیادہ جو ہے ان کو حراس کیا گیا ہے تو میری منصی جو ہے وہ ایک ہمبل ریکویسٹ کرنے جا رہی ہے سعودی گورنمنٹ سے کہ وہ اس بارے میں جو ہے وہ کوئی اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ نہیں تاکہ یہ جو چیز ہے جس حد تک یہ بڑھ چکی ہے اور ہم ان کو یہ کنوے کرنے جا رہے ہیں کہ پوری قوم میں کس استراب سے اور کس قرب سے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حرم پاک میں جو ہے اور محجد نبی میں یہ واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں تو یہ جو ہے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں اور ان سے یہ بھی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ جو سی سی ٹی بی نے پوٹیج بنی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ان کی شناخت جو ہے وہ ہمیں کر کے بیجے تاکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے اول تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو واپس بیجا جانا چاہیے یہ لوگ وہاں پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہیں عرض مقدس پہ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں بھی اس بارے میں مدد کریں تاکہ ہم بھی ٹریس اوپ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے خلاف کیونکہ جب پبلک اٹ لارج لیول پہ لوگوں نے اتنا دکھ محسوس کیا ہے لوگ اتنا ایسے پریشان ہوئے ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ مذہبی جذبات جو ہیں وہ ابر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں ایک اور طرح کی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کیا جا سکتا ہے ملک میں جو ہے وہ بد امنی ہو سکتی ہے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں ہم یہ لام نسی سے کہا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں ایڈوائز کریں کہ کیا اس بارے میں ہم کوئی مقدمہ یہاں پہ جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں اور ہم یہاں بھی بھی جو ہے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈ کریں تو ابھی قیرہ صاحب بات کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے پوچھیں جلیں گے جی قیرہ صاحب بہت شکریہ مہرانہ صاحب نے بہت تفصیل سے بات کر دی میں بھی اپنی طرف سے جماعت کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے قوم کی نمائلی کی کرتے ہوئے آج بڑے بھاری دل سے یقیناً آپ کے سامنے مخاطب ہیں اور جس واقعہ کا آپ سارے گواہ ہیں اور ساری قوم کا دل دکھا ہے خان صاحب سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ مدینہ کا نام لے کے ریاست مدینہ کے نعرے لگا کے مدینہ کی توہین کر رہے تھے کبھی آپ کچھ خاص علماء کو بلا کے دعائیں منگوا کے مذہب کا نام استعمال کر کے سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم مدینہ والے کا اور حضر رسول کا اس کا احترام تو لازم لکھیں کچھ قدریں تو چھوڑ دیں صرف اپنی منفی سیاست کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس سے اکروس دا ورڈ پورے دنیا میں مسلمانوں کا دل دکھا ہے اور کیا چاہتے ہیں کتنی ڈیوائیڈ کتنی نفر کتنی تقسیم چاہتے ہیں ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پالٹکس جمہوری پالٹکس نہیں ہے وہ فاشزم چلا چاہتے ہیں ان کے مخالف ہر بندہ جو ہے وہ ملک کا دشمن ہے وہ اکیلے اقل و بالک ہیں وہ اکیلے غیرت مند ہیں وہ اکیلے اقل مند ہیں وہ اکیلے یورپ کو جانتے ہیں وہ اکیلے امریکہ کو جانتے ہیں وہ اکیلے فاتا کو جانتے ہیں وہ سب کچھ ایک ہی ہیں اور ان کے علاوہ باقی سارا ملک ساری جو قوم ہے وہ بربادی کی داستان ہے اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوا جو اکیلے چاہے اور اکیلے سوچے کہ میں ایک ہوں اور میں سب کچھ چیخ کرنوں گا جو گفتگو انہوں نے پچھلے دنوں اپنے گفتگو جو اپنے خطابات میں کی ہے میرا وہ موضوع نہیں ہے لیکن اگر اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل ترجیہ کیا جائے تو وہ اتنی بڑی توہین کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان اللہ واقعہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں خان صاحب حوصلے سے جینا بھی سیکھ لے اور آج میں قوم کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نفرت سے تقسیم سے دیواریں کھڑی کرنے سے کیا ملک کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے کہ ایک صرف پی ٹی آئی کے لوگ اس ملک میں رہ جائیں باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے ایک صرف ان کے ووٹر اور ان کے نمائندے سمگیوں میں رہ جائیں باقی سارے ختم ہو جانے چاہیے اور اس میں بھی منافقت کی انتہا ہے اپنے مخالفوں کو گالیاں تو اب دے رہے تھے برداشت کر رہے تھے اور ٹھیک کا رانہ صاحب نے کس کو نہیں آتا یہ کام ہماری یہ تربیت نہیں ہے تلخ ماضی ہمارا ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف بھی تلخ رہے ہیں باقی جماعتیں بھی حکومتیں تلخ ہو جاتی ہیں لیکن اس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے کتنی تلخی کتنی تقسیم کتنی نفرت آج تک پاکستان میں جب سیاسی عمل میں یا باقی ایشیوز کے اوپر قوم اکٹھی ہوئی ہے قومی قیادت اکٹھی ہوئی ہے کہ مسائل حل ہوئے ہیں جب جب ہم تقسیم ہوئے ہیں جب جب ہم نفرتوں کا شکار ہوئے ہیں پاکستان پیچھے گیا ہے ریورس ہوا ہے آج قوم کو آنکھیں کھول کے یہ دیکھنا ہوگا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں خود انسائٹ کر رہے ہیں خود لوگوں کو آپشتہ دے رہے ہیں نور عالم کا نام لے کے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بدقسمتی ہے میں کیا ان کو دھمکیاں دوں تو کیا اس سے بہتری ہو جائے گی کل جو واقعہ رات کو ہوا ہے کاثار مارکیٹ میں ہمارے لئے بڑے تکلیف کا واقعہ ہوئے ہم اس کو کسی طرح اپنی شیئٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ کیا ہوگا شاخصانے اسی طرح نکلیں گے لوگ اس سے دست و گریبان ہوں گے گھروں میں تقسیم ہوگی آبادیوں میں تقسیم ہوگی سوسائٹیوں میں تقسیم ہوگی آپ صافیوں میں تقسیم ہوگی وہ کلام کہاں تک تقسیم کو لے کے جانا چاہتے ہیں اداروں کے کلام دفت پہلانا چاہتے ہیں جو ادارہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا جب تک آپ کی تابداری کرتا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں نہیں جب تک آپ کو پرٹیکٹ کرتا ہے آپ ساتھ ہیں ادروائز نہیں اور آپ اس کے حملہ ور ہو جاتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ الیکشن کمیشن ہے وہ پارلیمان ہے کون سا ادارہ جب تک لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ بڑے اچھے تھے آپ کے ساتھ ساتھ الگ ہوئے ہیں تو بڑے برے ہو گئے کوئی اسلوک تو سیکھ لے اور یہ ہمارے لئے کسی تصورت قابل قبول نہیں ہے ہم آج بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں اسی کو رہ کے چلیں گے لیکن ہم قوم سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں اس چل کو دیکھیں تو صحیح پھر ثابت چیف جسٹس صاحب بڑے نارے مارتے تھے یہ خان صاحب کہہ جی دیکھو ان کو نیٹ اینڈ کلین اور مسٹر صاف و شفاف کا انہوں نے خطاب دے دیا ہے صادق اور امین کہہ دیا ہے اب ہمیں سمجھ آئی کیوں صادق امین کیا تھے وہ کیوں کہا گیا کس کنیکشن کے تحت آپ کو یہ آپ کی پرموشنل جو سارا کچھ کمپین چل رہی تھی حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد یہ اس کے حصے تھے اور اب یہ آستہ آستہ ریویل ہو رہے ہیں قوم پر یہ کھل رہے ہیں ابھی اور چیزیں آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی ابھی جو ایماندھاری کے دعوے ہیں اس کے بارے میں رانہ صاحب نے تھوڑا سا لگ کشائی کی ہے بہت سارے راز ان کے پاس ہیں آنے والے دنوں میں مزید آپ کے ساتھ ہی شیئر کریں گے لیکن ہم اس کو کنڈم کرنا چاہتے ہیں وہ شخص جب اس عوضے پہ تھا اس وقت بھی وہ اس عوضے کا غلط استعمال کر کے آج پاکستان میں کونسی روایتیں چھوڑ کے گئے ہیں ہماری یہ کوشش ہے اور رہی ہے کہ ہم پاکستان کو برداشت والا معاشرہ بنا کے چلیں جمہوری روایتوں کے تحت چلیں کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے اس ملک کا صدر اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن بنا ہوا ہے یعنی اس وقت حکومت کی اپوزیشن کون ہے صدر پاکستان کیا کہا سابقہ سپیکر نے کیا کہا ڈپٹی سپیکر نے کیا رول ہے ان کے کیا رول ہے پنجاب کے سپیکر کا کیا رول ہے وہاں کے گورنر کا کیا اس کو کسی کسی جو زمرے میں آپ لا سکتے ہیں جب عدالت نے پنجاب اسمبلی کے پروسیجر کو ایکسپٹ کر لیا عدالت نے اس پر حکم دے دیا انہوں نے چیلنجی نہیں کیا چیلنج نہیں کیا اس کے بعد عدالت نے اس کے اوپر حکم دیا اس کو مانتے ہوئے اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے حکم دیا کہ اوٹھ لے اوٹھ نہیں لیا آپ نے صدر صاحب یہ ڈراما ساری قوم دیکھ رہی کتنا رات کو بارہ بجے عدالتیں کیوں کھلی پہلی تو بات یہاں عدالت کھلی نہیں عدالت صرف آگے بیٹھی تھی آپ کے لئے اتنا ہی کافی تھا لیکن دلاتوں کے بھوت ماتوں سے نہیں مانتے عدالت کو اپنا ڈائریکٹ فیصلہ اور پاکستان کا مجود بقائم رکھنے کے لئے آکے بیٹھنا پڑھا کہ اگر آپ اس حد سے بھی کراس کریں گے تو ہم عدالت لگا لیں اب اعتراض یہ ہے کہ عدالت کیوں لگی اسلام پاکستان داخلہ رانہ سنواللہ اور کمر زمان کائرہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کل کا واقعہ ہے کہ پوری قوم مضمت کرتی ہے اور پوری قوم کے لئے واقعہ باعث شرم ہے عمران خان کی سیاست جمہوری نہیں ہے خبروں کا سلسلہ جاتا ہے